سب سے پہلے میں براک سویسیز کے آج لانچنگ کے موقعے پہ دل کیا تھا کہ رائیوں سے پوری ٹیم کو مبارک بات دیتی ہوں اور وزیر اعظم پاکستان کا نئے پاکستان کا جو نیا ویزن ہے جس میں اوورسیز پاکستانیز کو وہ ہمیشہ اپنا قیمتی احساسہ قرار دیتے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستان کے ساتھ جڑی محبت پاکستان کے ساتھ جڑا جو ان کا ایک شناخت کا رشتہ ہے ہمیشہ اوورسیز پاکستانیز نے محبت سے محنت سے اور دن رات لگن سے اس رشتے کو مستحکم کیا ہے تو آج یہ منصوبہ بھی اسی سلسلے کی ایک عملی تصویر ہے کیونکہ اوورسیز میں بسنے والے جو ہیں وہ آج اپنے پاکستان کو ترقی آفتہ اور خوشحال بنانے کے لیے پور عظم ہے اور یہ نوجوان جو ہیں انہوں نے بیرونے ملک کاروبار سے سرمایہ کٹھا کیا اور آج وزیر اعظم پاکستان کی عمران خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے پاکستان میں نوکریاں دینے کے لیے یہاں پہنچیں روزگار پیدا کرنے کے لیے یہاں یہ آئے ہیں اور یہ سرمایہ کاری کا اس سے اور بہتر پراجیکٹ ہو نہیں سکتا جس میں سفید پوش پڑے لکھے اور سیمیس کلڈ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو اس سرویس کے ساتھ جوڑ کے ان کے گھروں کے چولے جو ہیں وہ براک سرویس جو ہے وہ جلانے جا رہی ہے اور ایک خاندان کے پاس جب روزگار آتا ہے تو ان کو جہاں مالی تحفظ ملتا ہے وہاں ساتھ ساتھ ریاست کی سرپرستی بھی ملتی ہے کہ ایسے منصوبوں کو وزیر اعظم پاکستان ان کی حوصلہ فضائی کرتے ہوئے میں ان کی ہدایت پہ ان بچوں کی سرپرستی کے لیے آئی ہوں اور ان کو یہ کہنے آئی ہوں کہ جو جو اوورسیز پاکستانی میری آواز سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے تو یہ ان کا پاکستان ہے یہ ان کی آنے والی نسل کی بقاہ کی جد و جہد ہے اور وزیر اعظم پاکستان پاکستان کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس کے ذریعے نہ صرف ویلت کرییشن بلکہ جوب کرییشن کی طرف پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور یہ نیا سال کا پہلا توفہ ہے جو یہ حکومت جو ہے اپنے بے روزگار جوانوں کو دے رہی ہے اور انشاءاللہ یہ سال جو ہے یہ امید کا سال ہے اور یہ سال ریلیف کا سال ہے یہ سال جو ہے پاکستان کے ان پسے ہوئے طبقات کی ترقی اور ان کو مین سٹریم میں انوال کرنے کا سال ہے اور یہ سال انشاءاللہ عوام کی امیدوں کی اکاسی کرتے ہوئے حکومت پاکستان وزیر اعظم پاکستان کی زیر قیادت ان کو ان کا حق لٹائے گی اور جو اوورسیز انویسٹرز ہیں سپیشلی ہمارے اوورسیز پاکستانی وہ جس جذبے کے ساتھ پاکستان میں آکھ انویسٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کا پناہ گاہوں کا منصوبہ اوورسیز پاکستانی ٹوٹل اس کی ہونشپ لے رہے ہیں ہمارے مستحق ندار اور غریب لوگوں کو دو وقت کا کھانا پہچانے کے لیے لنگر کا اور راشن کا جو پراجیکٹ ہے وہ بھی اوورسیز پاکستانی جس حبل وطنی سے آگے بڑھ کے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی ان کے جذبوں کو خراج تحسیم پیش کرتی ہوں اور میں ان کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کا پاکستان عمران خان کے ذریعے محفوظ ہاتھوں میں ہے اب جو ہے اس قیادت نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کرنی وہ قوم کے بچوں کے لیے کوشش ہیں اور اپنے کاربار اور روزگار کے لیے اب وزیر اعظم پریشان نظر نہیں آئیں گے وہاں قوم کو کاربار اور روزگار فراہم کرنا ان کی جو ذمہ داری ہے اس کو حسن طریقے سے ادا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پاکستان بدل رہا ہے پاکستان کی اوورال ہتے کے اندر پوزیشن پوزیشن نہ صرف مستقم ہو رہی ہے بلکہ عمران خان صاحب کی قیادت پہ جو بین القوامی ownership ہے endorsement ہے اور جو ان کو ایک credible face کے طور پہ ایک صاف شفاف قیادت کے طور پہ دنیا مانتے ہوئے پذیرائی کر رہی ہے آج اسی کا ایک عملی نمونہ ابو زہبی کے ولی اہد شہزادہ شیخ محمد بن زائد النہیان پاکستان پہنچ گئے ہیں اور وزیراعظم پاکستان نے نور خان اور بیس پہ ان کا استقبال کیا ہے اور ابھی وہ میٹنگ چل رہی ہے دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے اور پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لیے اور پاکستان اس وقت دنیا کے لیے ایک گرم جوشی سے اوپن آمز کے ساتھ انویسٹرز کو ویلکم کر رہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب پاکستان سے ہم بے روزگاری ختم کر کے اپنے ان نوجوانوں کو ہنرمند بنا کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے اور یہی ہماری اصل طاقت ہے ہمارا نوجوان ہمارا قیمتی حساس ہے اور انشاءاللہ اس حساسے کو طاقتور بنانے میں اوورسیز پاکستانی جو کردار ادا کر رہے ہیں اس کو تقویت دی جائے گی اور آج جو براک سرویسز ہیں یہ اسلام آباد پنڈی حسلہ کے اندر اس سرویس کا آغاز ہو رہا ہے یہ پورے پاکستان میں یہ دارہ کار پھیلے گا اور یہ ایک ایسا ہیلدی کمپیٹیشن ہوگا کہ آپ گھر میں بیٹھے اپنی مرضی سے اس روزگار کے ساتھ چل سکتے ہیں اور یقیناً جس کا جتنا پوٹینشل ہوگا کمٹمنٹ ہوگی اس کو اتنا ہی سہولتے اور وسائل دستیاب ہوں گے میں آپ سب کی بھی شکو گزار ہوں چونکہ ابھی بہت اہم ایشو چونکہ میڈیا کے اندر بھی مسلسل چل رہا ہے تو پارلیمنٹ کا سیشن اس وقت جو ہے وہ چل بھی رہا ہے اور ان سیشن ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کو دو اہم ایشوز جو جس پہ آپ لوگ میڈیا میں دسکشن بھی کر رہے ہیں اس پہ بات بھی ہو رہی ہے تو دیکھیں پاکستان کے مطلق دنیا کیا سوچ رہی ہے اور پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ہمارے دوست احباب مختلی ممالک سے پاکستان کو مستقی کرانے میں آگے بڑھنے میں اور اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے معاشی محاذ پہ ہر طرح کی سپورٹ دے رہے ہیں اور اس میں اوورسیز پاکستانی کا جو کردار ہے وہ ایک تاریخی رول ہے اور اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں دوسری طرف ہمیں پاکستان کے جو ادارے ہیں جو عوام کے ادارے ہیں جو پاکستان کی قومی سلامتی کے زامن ہیں ان اداروں کے حوالے سے ہم سب کا ایک ذمہ دارانہ رول ہے اور ہم سب کا قومی سلامتی پاکستان کے دفاع وقار اور تشخص کو پروٹیکٹ کرنا اولین ترجیح اور ذمہ داری ہے انشاءاللہ وہ ایشو جو بار بار آپ میڈیا میں ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور جو وزیراعظم پاکستان کا اختیار ہے اگزیکٹیو اختیار ہے اور لیڈر آف دی ہوس ہوتے ہوئے پاس اس اہم قومی مسئلے پہ رجوع کیا گیا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں جو محب وطن بھی ہیں پاکستان کی قومی سلامتی کی وہ بھی اتنی ہی زامن ہے اور ہم انشاءاللہ کنسینسس سے اپنے اس سہم قومی ایشو کو بھی سیٹل کریں گے اور پارلیمنٹ اس حوالے سے قلیدی کردار ادا کرے گی ہمارے ہمسائے ملک میں آپ نے دیکھا کہ ایک اگزیکٹیو کا جو اختیار تھا وہ چیفہ فارمی سٹاف کی تائیناتی کے لیے دیفنس منسٹر نے استعمال کیا اور وہاں میڈیا میں کہیں بھی آپ نے نہ کوئی ڈسکشن سنی نہ کوئی ڈیبیٹ ہوئی اور نہ کہیں اس قسم کا حیجان پیدا ہوا اسی طرح یہ قومی سلامتی اور قومی دفاع اس کے ساتھ جڑے جو ہمارے اپنی نیشنل ایڈنٹی کے ایشوز ہیں وہ ان کو سیاست سیاست زدہ کرنے کا ہمارا جو پاکستان کے اندر رواج ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے یہ عوام کے ادارے ہیں کسی جماعت یا کسی شخصیت کے ادارے نہیں ہیں اور عوام کے اداروں کو عوام کے پارلیمنٹ کے اندر لاکے جو وزیر اعظم کا ایک 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 اکتیو اختیار تھا اس کو پارلیمنٹ کے اندر ریفر کیا گیا ہے تو میں انشاءاللہ پور امید ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کرتے ہوئے اس ایشو کو ونس فار آل سیٹل کرے گی اور پاکستان کا جو آگے بڑھنے کا سلسلہ ہے پاکستان کا جو دنیا کو اور سپیشلیس خطے کو لیڈ کرنے کا حضم ہے اس میں ہماری سیول اور ملٹری لیڈرشپ مل کے پاکستان محاذ پہ سفارتی محاذ پہ اور ہر طرح کے بین القوام فورم میں ایک نئے امیج کے ساتھ ایک نئی سوچ کے ساتھ پاکستان کے اس تشخص کو بڑھانے میں قلیدی کردار ادا کرے گی اور ہمیں میڈیا کا جو ذمہ درانہ رول ہے ہمیشہ آپ لوگ انہیں پاکستان کے قومی اور سلامتی کے ایشوز پہ ذمہ درانہ کردار ادا کی ہے اس پہ بھی ہمیں آپ سے توقع ہے کہ آپ پاکستان کا جو قومی مفاد ہے اس کو ترجی دیں اور یہ اس طرح کے منصوبے بھی آپ کے قومی مفاد سے جڑے ہیں اور انشاءاللہ یہ سال پاکستان کی ایک درخشا اور روشن چہرہ دنیا کے سامنے مطارف کروایا جائے گا اور آپ سب اس میں حصے دار ہوں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بیٹے وہ سامنے جلدی کتنے لوگ ہیں جن کو بھی ہم نے کرنا ہے کونکی event پہلے ہمارا یہ تھا کہ 6 سے 7 میں تو لوگوں کو مجھ بچی کیا ہوا تو نورمی یہ کہ ہم press conference کریں ہیں لوگ بھی آرہ لیکن اس مقتار میں نہیں آئی میں تو یہ ہم کوئی بات نہیں دس ہزار لوگ ان کا target کیا اپنی دس ہزار لوگ ساتھ رجیسٹر ہو گئے یہ آپ کا ایک news یہ بھی ہے کہ ان کی ابھی آج launching ہو نکھ کیا مزید میرا خال آپ کا لیٹ آبی ہی آپ لے آج 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 اصل میں میٹی ہے یہ جو آیا نا اگر پی ایم آفیس میں تو پھر میں لیٹ ہو جانا تھا اس دن ہی ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کو وائنڈ اپ کر کے نکلوں پر آپ ریٹ کرتے رہیں گے نا تو پتہ نہیں میں آس اکوں گے نا آس اکوں گے نا آس اکوں گے موسیقی 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 کی چیر میں نے ہے اور انہوں نے بڑی ہیلپ کی ہے چیر میں نے اچھا ان کو یہ اچھا جی اچھا جی یہ ڈرائیور اسوکسیوشن کے چیر میں نے اور خیر ایتھر ہی پکڑا کوئی بات نہیں ہے یہ بگڑے نہیں ہے یہ بگڑے نہیں ہے یہ درائیور اسوکیشن کے چیر میں نے اور انہوں نے بہت زیادہ روالپلے کیا اس لیے ان کو یہ 1 ملین کا چیک دے رہے ہیں تاکہ ان کی سرمیسی کو اکنالیش کرنے کی لیے یہ ہوسلا آپ جائے کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہمٹا ملکہ اچھا موسیقی